حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تین عامال اللہ کی ہاں تمہارے درجات بلند کر دیتے ہیں نمبر ایک سلام کو عام کرنا نمبر دو محتاج و مسکین کو کھانا کھلانا نمبر تین رات کو تحجد پڑنا جب لوگ سو رہے ہوں ایک غلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی ماں کی شکایت کی کہ وہ مجھے اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کر رہی ہے اور میرے باپ کی ویراست پر بھی قابض ہے جس کی وجہ سے میں انتہائی مفلسی کی زندگی بسر کر رہا ہوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا گیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے کہا کہ تو اس شخص کو اپنا بیٹا ماننے سے کیوں انکار کر رہی ہے وہ عورت بولی یہ جھوٹ بولتا ہے اور میں باقی رہوں میں نے آج تک کسی مرد کو نہیں دیکھا یعنی کسی مرد کی ساتھ محبت نہیں کی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تیرے پاس اپنی بات کے گواہ موجود ہیں وہ عورت بولی ہاں میرے پاس گواہی ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے کہا کہ تو اپنی گواہ پیش کر عورت گئی اور اپنے ہمسائے کی عورتوں کو دست دینار بطور رشوت دیئے تاکہ وہ اس کے حق میں گواہی دیں اور انہیں لے کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آگئی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان گواہوں سے اس عورت کے باقرہ ہونے کے مطالق پوچھا تو ان تمام عورتوں نے اس بات کی تصدیق کی وہ غلام بولا یہ تمام عورتیں جھوٹ بولتی ہیں اور سعاد بن مالک مزنی میرا باپ ہے میں کہت کے سال میں پیدا ہوا میری پروریش بھیڑوں کے دودھ سے ہوئی اور پھر میں جوان ہوا تو میرا باپ سفر پر چلا گیا اور ایک عرصہ گزر گیا واپس نہیں لوٹا میں نے اپنے باپ کے تمام دوستوں سے دریافت کیا تو وہ کہنے لگے تیرا باپ مر گیا ہے جب میری ماں کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے تمام جائدات پر قابض ہونے کے لیے مجھے اپنا بیٹا تصنیم کرنے سے انکار کر دیا اور آج میں انتہائی مفلسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب فارقین کی باتیں سن چکے اور گواہوں کے بیانات پر سن لیے تو فرمایا پیچیدہ مسئلہ ہے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلتے ہیں پھر آپ دونوں فارقین اور گواہوں کے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور تمام مسئلہ بیان کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں فارقین سے فرمایا وہ مسجد نبوی آ جائیں میں مسجد نبوی میں حاضر ہوتا ہوں روایت میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی پہنچ گئے اپنے غلام کمبر سے فرمایا اس شخص کی ماں کو بلاؤ عورت آئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو کیوں اس بات کا انکار کرتی ہے کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے وہ عورت بولی میں باقرہ ہوں اور مجھے آج تک کسی مرد نے نہیں چھوا پھر میں کیسے اس شخص کی ماں بن سکتی ہوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو ایسی بات نہ کر اور تو جانتی ہے کہ میں کون ہوں وہ عورت بولی اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو میری بات کا یقین نہیں پھر کسی طبیب عورت کو بلاؤ اور اس سے کہے کہ میرا معاینہ کرے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک طبیب خاتون کو بلائیا وہ عورت کو تنہائی میں لے گئی تنہائی میں اس عورت نے اس طبیب عورت کو سونے کا ایک انگن دیا اور کہا کہ تم میرے حق میں گواہی دینا کہ میں باقرہ ہوں وہ طبیب خاتون آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور گواہی دی کہ یہ عورت باقرہ ہے اور اسے کسی مرد نے آج تک نہیں چھوا آپ نے فرمایا جھوٹ بولتی ہے پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کمبر سے فرمایا کہ تم اس کی تلاشی لو جب اس کی تلاشی لے گئی تو اس سے سونے کا کنگن برامد ہوا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو بلایا اور فرمایا کہ تم مجھے جانتی ہو اور جبکہ تم اپنی بات سے انکار کر رہی ہے تو میں تیری اس شخص سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو اسے اپنا شہر بنا لے وہ عورت بولی مگر آپ کے اس فیصلے میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ نے فرمایا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے میرے فیصلے میں رکاوٹ ہوگی بولی وہ میرا بیٹا ہے اور شریعت محمدی میں ماں اور بیٹے کا نکاح نہیں ہو سکتا آپ کی ذہانت سے اس عورت نے اقرار کر لیا کہ وہ شخص اس کا بیٹا ہے آپ نے فرمایا تو نے میری بات کا پہلے انکار کیوں کیا عورت بولی میں چاہتی تھی کہ تمام جائداد کی اکلوتی وارث بنو اس لیے میں نے اسے اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کیا ناظرین گرامی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت کا اندازہ اس واقعے سے بخوبی لگا سکتے ہیں